بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناسلین میں جی اے ساکی ہوں آج پندرہ جولائی دوزار تیس کے دن اور صبح کے آٹھ بجنے والے ناسلین تمام دریائوں کا ڈیٹا آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تازہ ترین جو اخراج چر رہا ہے اس وقت دریائے راوی ستلو چناب جیلم اور سندھ میں موسم کے حوالے سندھ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور ڈیمز لیول میں رات کو بتا چکا ہوں گیارہ بجے کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سبتاؤں کا جب ایف ایف ڈی ریپورٹ کرے گا اور تمام دریائوں کا ہیڈس اور براجوں کا اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے وہ ڈیٹا دے گا انیلسز کے ساتھ تیزیہ کے ساتھ وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور جو دریائے ستلوج میں صورتحال ہے اس سوالے سے میں دریائے ستلوج کے ناصرین کافی سارے دوستوں کی کالز ہیں جلال پر پی فن ہے میلسی کے ساتھ وہاں سے بھی کچھ دوستوں کی کالز آئیں لڈن کے ساتھ بھی تو مطلب ان ایریاز میں چونکہ پانی وہاں پر چلا ہوا ہے اور پھر سے جو ہے سلیمان کی پر لیول تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے لوگ پھر سے پریشان ہے کہ کیا صورتحال بنے گی اور کتنا پانی جلال پر پیر والا بہاوال پرس سے آگے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے آپ کو آپ کو ڈیٹا بتاؤں گا اس کے بعد یہ دریائے ستلوجہ دیگر دری تیزیاں لینا چاہیں وہ اینڈ میں لازمی سنیے گا کیونکہ اس میں سارا تیزی ہوگا تاکہ آپ کو دوبارہ کالز کی زحمت نہ کرنی بڑے تو سب سے پہلے ہم موسم کی بات کر لیتے ہیں تو ناظرین آج میں نے اس گوگل میپ کے کیمرے سے ویڈیو نہیں بنائی آج میں نے دوسرے سے بنائی میں نے کہا چلیں اس سے بھی کوشش کر کے دیکھتے ہیں یہ کیسا مطلب پیچھے سین نظر آتا ہے تو بہرحال دیکھیں موسم کے والے سے یہی بات ہے کہ چودہ سے 21 جولائی تک بارشوں کی پیش کو کی جا رہی ہے اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ بھی تھوڑے بہت بادل آئے ہوئے ہیں یعنی دریہا چناب راوی سوری دریہا چناب راوی جیلم سطلوی تودر بہرہا ہے تو یہاں پہ مشترکہ بہرہے ہیں اور تحصیل کبیر والا کے علاقہ فاضل شاہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ کو آپ ڈیٹ کر رہا ہوں تو ناظرین موسم کے والے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ بارہا ویڈیوز اور مختلف سوشل ویڈیا کے پریٹ فارم سے دیکھ چکے ہوں گے کہ موسم جو ہے وہ اکیس تک بارشوں کی پیشگوئی کی جاری ہے سندھ کے مختلف مقامات میں پنجاب خیبر پختون خواہ بلوشتان کے علاقوں میں بھی اور ازاد کشمیر گلگت بلتستان یعنی پاکستان بھر میں یہ بارشیں ہو سکتی ہیں اور کتنی بارشیں ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے جنہوں جس طرح سے انہوں نے فارکاست کیا کہ ہیوی رینز بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں مصلہ دار غیر ممولی بارشیں بھی اس حوال سے پی ڈی ایم میں نے پنجاب نے بھی ایک الڑ جاری کا رکھا ہے اور خیبر پختون خانے میں انہوں نے بھی ایک جاری کا رکھا ہے تو بہرحال یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو محصوم کی بتا دی اب تمام دریاؤں کا ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد آخر میں میں تیزیہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صورتحال رہ گی دریاؤں سندھ کے ناصرین بھی ذرا سنیے گا ستلوج کے اور دیگر دریاؤں کے اور پھر آنے والے دنوں میں کیا صورتحال رہ گی یہ ایک تیزیہ جس طرح سے ڈیم ڈیمز بھرے ہیں رات کو میں نے ڈیم لیول آپ کو بتا دیا تھا گیارہ بجے پھر سارے ڈیمز جو بھارت کے زیر انتظام مختلف دریاؤں میں ہیں تو وہاں کیا صورتحال چال رہی ہے وہ بھی بتاؤں گا اور پاکستان کے دونوں منگلہ تربیلہ ڈیم کا لیول بھی آپ کو بتاؤں گا دیکھیں ناظرین دریائے ستروں میں گنڈا سنگھ پر سات بجے کی جو تازہ ترین ریپورٹ ہے وہ تھوڑی لیٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے گنڈا سنگھ والا پر جو پانی کا لیول ہے وہ خاصہ کم ہو رہا ہے اب انتیس ہزار کیوں سے کو گیا دیکھیں گنڈا سنگھ والا پر میکسیمم ایک لاکھ چودہ ہزار گیا تھا اب کم ہو کر انتیس ہزار کیوں سے کو گیا اور سلیمان کی پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ تہتر ہزار چار سو آٹیس کیوں سے کے رات آٹھ بجے سے اب تک یعنی اب سات بجے تک تو آٹھ ہی کہہ لیں بارہ گھنٹوں پر اسی لیول پر سٹیبل سٹیڈی ہے برقرار ہے تو کی چون ہی آگی اتنا اس کا لیول اوپر جانے دے رہی ہے وہ یہ میں بارہا ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنی سٹریڈی ہوتی ہے جو ایک سینو تیریگیشن کا یا جو بھی وہ اگلی بات میں نہیں کہتا ہے مجھے بتایا ہے میں مبینہ میں کچھ کہہ دوں وہ ایک الزام تراشت ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیسے پانی کو چھوڑنا ہے مینٹین کیسے کرنا ہے یہ ان کا کام ہے جس کا کام اسی کو ساجے تو بہرحال اب بارہ گھنٹوں سے برقرار ہے ت 73,438 کیسے اور کتنا یہ لو فلڈ ہے نیچلے درجے کا سلاب ہے اور کیا کیا سردہار رہے گی یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو آپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور اسلام پر ناظرین وہی لیول ہے جو پچھلے کوئی چوبیس گھنٹوں سے چل رہا ہے یا چھتیس گھنٹوں سے چل رہا ہے کہ چودہ زار چار سو اکیس کیسے کیسے کہے تو ناظرین یہ دریہ ستلوج کا ڈیٹا تھا اب میں نے پوری ڈیٹیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے کتنے فلاں ہیڈ سے فلاں ہیڈ ت کتنا سہور بنتا ہے تو کتنا ٹائم کتنا پانی یہ وہ یہ اینڈ میں تاکہ باقی لوگ ڈیٹا سننا چاہتے ہیں اور تب سرا اینڈ میں میں کروں گا دریائے راوی میں جسر پر تیسزار سوری جسر پر اب چوبیس دار تین سو بیس کیوسک ہے شادرہ پر بیس دار اکسٹ کیوسک بلوکی پر پچیس دار پانچ سو دس کیوسک بلوکی کوئی اٹھالیس گھنٹے ہوگے غالباً کہ پچیس دار پر برقرار ہے سدنائی بیراج پر آٹھزار نو سو ستر کیوسک ہے یہ بھی راہ سے اسی لیول پر ابتہ کیا اب اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا اور لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں تک جائے گا دیکھیں اس کا بھی میں تیزیہ باد میں کر دیتا ہوں دریائے چناب مرالا پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ اٹھالیس دار نو سو تریسی کیوسک ہے خانقی پر چھالیس دار تین سو چھبیس کیوسک قادرہ باد پر چھتیس دار سات سو بیس کیوسک تریمو بیراج پر چھتیس دار ایک سو تیرہ کیوسک خاصہ کام ہوگیا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں کناروں پر تھا تو اب کتنا نیچے چلا گیا پانجنت پر تھوڑا اضافہ ہو گیا کافی دوست پوچھ رہے تھے لی پر شہر سلطان سے یا ادھر ادھر کے علاقوں سے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوگی تو آپ دیکھیں اکیس دار ایک سو ستائیس کیوسک وہاں سے اخراج ہو رہا ہے تو اب کتنا ہوگا یہ بھی میں ساتھ بتاؤں گا دریائے جلہ میں مظفرہ باد پر انیس سات سو دس کیوسک کہ ڈومل پر تئیس ہزار پانچ سو نوے کیوسک چھتر کلاس پر اٹھاون ہزار دو سو تیس کیوسک ازاد پتھن پر انسٹھ ہزار پانچ سو اسی کیوسک کوٹلی پر چھے ہزار نو سو دس کیوسک اور منگلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ دس ہزار کیوسک کے رسول پر اخراج نہیں ہو رہا ناظرین میں اتنی سپیڈ سے بولتا ہوں کہ پار رہنے والے کنارے والے لوگ کیونکہ پانی میں نہ زیادہ آواز جاتی ہے وہ بھی سنتے ہوتے ہیں دریائے سندھ میں سکردو پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ چھتر ہزار آٹھ سو کیوسک ہے پی بریج پر ایک لاکھ سترہ ہزار چار سو کیوسک بشام پر ایک لاکھ چوبیس سار چھے سو کیوسک تربیلہ ڈیم سے اخراج میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے ایک لاکھ بیاسی ہزار کیوسک وہاں سے اخراج ہو رہا ہے اور کابل دریائے میں انتالیس ہزار تین سو کیوسک کالا بھاگ پر ایک لاکھ نوے ہزار چار سو اکامن کیوسک ہے چشمہ پر ایک لاکھ نواسی ہزار دو سو چونسٹ کیوسک تونسہ پر ایک لاکھ چوراسی ہزار پانچ سو چوہتر کیوسک گڑو بیراج پر ایک لاکھ تریپن ہزار چھے سو چورانوے کیوسک سکھر پر ستاسی ہزار ساس سو اسی کیوسک اور کوٹری پر ستائیس ہزار چھے سو چھے کیوسک اخراج ہو رہا ہے تو ناظرین یہ ڈیٹا تھا اب میں آپ کو دریائے چناب کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں باقی جو دریائوں کے حوالے سے سب سے پہلے جیسے میں نے ڈیٹا بتایا اسی طرح سے تیزیہ مختصر کرتا ہوں دیکھیں جو دوست پوچھتے ہیں کہ اب سلاب آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو دیکھیں سلاب ہمیشہ آپ سب کو پتا جب آپ دریائوں کے کناروں پر رہے تو آپ کا سلابوں سے واسطہ ہے عرصہ دراز سے اور انطلاطم خیز لہروں اور بے رحم موجوں کا آپ جس طرح سے سینہ سپر کر مقابلہ کرتے ہیں وہ شاید اس کی مثال نہیں مرتی یہ جذبہ اور یہ آپ کا جو پیشن ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں تو وہ سلاب ہمیشہ میرے کہنے کا مقصد سلاب ہمیشہ اگست میں آتے ہیں یہ جولائی کے ایڈ میں چند ایک نہیں تو اگست کے مہینے میں تو ابھی سلابوں کا ڈیڑھ ماہ سیزن پڑھا ہے اور ڈیمز بھی بھر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا صورتحال رہے گی کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن سلابوں کا خطرہ اسی پرسنٹ موجود ہے تمام دریاؤں میں اب دریاز ستلوج کی بات کر لیتے ہیں ڈیٹا میں نے پہلے بتا دیا دیکھیں دریاز ستلوج میں جو سلم اپنا اگنڈا سنگھ والا سے ہیڈ سلمان کی ہے وہ تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر بنتا اور وہاں پر اب جو تیہتر ہزار پر برقرار ہے تو ستائی ایک سو ایک لاکھ چودہ ہزار بنا تھا تو ستائیس ہزار اور چودہ اکتالیس ہزار پہلے باونہ ہزار ہم کہتے تھے زائے ہو گیا اب اکتالیس ہزار کیونکہ اس میں سے نکالا ہے وہ زہری سی بات اس کو سٹور کیا گیا تھا اور اس کو ایسا ایسا نکال رہے ہیں پیچھے جب پھلا ہو زیادہ ہونے لگا تو انہوں نے تھوڑا اور نکال دیا تو بہرحال ان کی اپنی سٹریٹیجی کے حکمت حملی ہوتی ہے تو اب اس کے بعد جو اسلام کی کیپیسٹری کتنی ہے ہیڈ اسلام کی یہ بھی ایک دوست پوچھ رہے تھے دیکھیں تین لاکھ کیوں سے کیپیسٹری ہے یہ انیس سو ستائیس میں بنا تھا ایریگیشن آف نیلی بار آہ کا مطلب اس بریٹش دور برطانی دور میں اس کو یہ بڑی ڈاکیومنٹری ہے بہت بہت زیادہ اس کی ہسٹری ہے اچھا یہ لڈان کے ساتھ ہے مطلب ساتھ آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وی آڈی اور حسلپور روڈ کے اوپر آتا ہے تو اس کے آگے جو کیا صورتیار ہے دیکھیں سلیمان کیسے ڈرائیونگ جو سفر ہے بہا والپورترق وہ دو سو دس کلومیٹر ہے جو گوگل میں پیا رہا ہے اور اگر ڈیفرنس علیہ دلہ دبنا ہے تو اس میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے کیونکہ بھائی روڈ کا وہ اپنی طرف سے لیتے ہیں نا تو دریاء تو اپنے زگزاگ بیٹھتا ہے لیکن اس کا اپنا سفر ہوتا ہے جیسے وہ سیدھا جاتا ہے وہ روڈ سے 가요 سیدھا جاتا ہے لیکن روڈ کی طرف زگزاگ ہو جاتا ہے ادھر ہو جاتا ہے ادھر ہو جاتا ہے تو بحرحال آپ دیکھیں ملسی کے ساتھ سیفرن ہے ارس میں اس کے جو ہے اسلام سے سیفرن کا جو سفر ہے وہ اٹھالیس کلومیٹر ہے اور اسلام سے اب ترتیب سے سن لیں ڈڈہ سنگھ مالا سے جو سفر ہے اپنا ہیڈ سلیمان کی کا وہ ایک سو بیس کلومیٹر ہے سلیمان کی سے جو اسلام کا سفر ہے وہ ایک سو چالیس کلومیٹر ہے اسلام سے جو سیفن کا سفر ہے وہ اٹھالیس کلومیٹر ہے اسلام سے جو بہاول پر کا سفر ہے وہ ایک سو دس بارہ کلومیٹر ہے بہاول پر سے جو جلال پر پیر والا کا سفر ہے وہ چالیس کلومیٹر ہے اگر آپ کو سمجھ نہ ہے تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے سننے میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنے والا اب صورتحال کیا بنے گی ہے میں نے آپ کو سفر بتا دی بھلا آگے جو جلال پر سے آگے تو پھر دریاء چناب میں مطلب شامل ہو جاتا ہے اور وہاں سے ابھی میرے ایک بھائی نے ملک سجاد دیپال نے کال کیے بہادر پر کا ان کا کوئی ساتھ دریاء کے کنارے ستلوی کے کنارے ان کی بستی ہے تو اور چند ایک اور دوسرے ہمارے پجاب پلیس میں دوست ہیں بڑے مہربان ہیں ان کی بھی کال آئے اور دیگر بہت سارے لوگوں کے اور ابھی صبح بہاول پر سے بھی چند دوستوں کی کال ہوئی ایک دوست نے کہا کہ میں بہاول پر اس ستلوی کے پل سے گزر رہا ہوں تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آیا ہے وہ دیکھیں وہ اسلام پر جو پانی آٹھ دس ہزار چلتا رہا پھر چودہ ہزار وہ ہی تھوڑا تھوڑا پانی ہے اب اس کا جو ریلہ بقیدہ سے وہ ابھی نہیں پہنچا جو پہلے سے تھوڑا چل رہا ہے وہ ہی چل رہا ہے اب صورتحال کیا بنے گی دیکھیں ایف ایف ڈی ریپورٹ کر رہا ہے کہ جو اسلام ہے کیونکہ سلمان کی پہ تیہتر ہزار میکسیمم ہو گیا اب جب کہ آگے اسلام پر کتنا بنے گا ایف ایف ڈی کل ریپورٹ کر رہا تھا جب میکسیمم لیول باسٹھ پہ گیا تھا تیہتر پہ نہیں گیا تھا تو اس وقت ایف ایف ڈی کہہ رہا تھا کہ پندرہ ہزار سے لے کر پنتالیس ہزار تک ہیڈ اسلام پہ پانی جا سکتا ہے یہ باسٹھ ہزار جب میکسیمم تھا اب اس میں تیرہ گیارہ ہزار کے اضافہ ہو گیا تو ایف ڈی کی ریپورٹ کو ہم دس ہزار اوپر لے جاتے ہیں مطلب پچپن ہزار کہہ لیتے ہیں تو ایک میرا اندازہ ہے کہ پنتالیس پچاس ہزار تک چالیس سے پچاس کے درمیان اسلام کا لیول بنے گا پھر اسلام کے آگے سیفن کا کتنا ہے وہ اٹھالیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر کو آٹھ دس ہزار ضائع ہوگا تو پینتیس چالیس قریب آہ سائفن پر بھی بنے گا اس کے بعد پھر آگے بہاول پر کتنا بنے گا دیکھیں بہاول پر ہے تو اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن دو تین چار ہزار کا فرق رہے گا اس سے زیادہ نہیں رہے گا وہ آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھیں بہاول پر پر تیس ہزار کیوں سکتے لگ بھگ بنے گا لگ بھگ اوپر نیچے اب بہاول پر سے چالیس پنتالیس کلومیٹر ہے جلال پر پیر والا تو وہاں پر کتنا بنے گا وہ آٹھ دس ہزار ضائع کر لے تو میرا اسیسمنٹ ہے بیس سے تیس کے دریمیان پچیس اٹھائیس اتنا جو ہے وہ جلال پر پیر والا کے جو ریور بیڈ ہے اس سے گزرے گا اب جو دوست کہہ رہے ہیں کہ اگر پچیس تیس ہزار ان علاقوں میں بہاول پر سے آگے یا لو دھرا چونکہ اس سائیڈ پر بہاول پر پرلی سائیڈ پر ہے تو بیچ میں دریاب ہے رہا اس کی باؤنڈری لائن بھی اس سے ریوائیڈڈ ہے تو وہاں پر جو آگے ملتان کے علاقہ بہاول پر جو جلال پر تحصیل والا تحصیل جلال پر ہے وہ ملتان زلے کی ایک تحصیل ہے تو وہاں سے جو پانی گزرے گا وہ پچیس تیس ہزار کیوں سے گئے اب لوگ کہتے ہیں جی وہ تو بیٹ پر رہے گا چونکہ چھوٹا دریا ہے نا اب پانی نہیں آتا دو دو چار چار سال نہیں آتا پائیں پانس لوگ ریور بیڈ میں بھی فصلے کاش کر لیتے ہیں اب دوست ایک کہہ رہا تھا کہ میں اس کی کٹھائی کرتا ہوں تلی ہے دیگر فصل ہے تو آپ ہمیں بتائیں میں نے انہیں ایک روک دیا میں نے کہا آپ دیکھے کٹھائی نہ کرے بلکل ریور بیڈ میں ہے تو آپ کٹھائی کر لیں اگر اوپر ہے تھوڑا اوپر کنارے ہیں تو آپ کو اندازہ کے پچیس تیس ہزار کیوں سے یہاں پر سما جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو نہ کٹے جو باہر ہے جو اندر ہے اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میکسیمم اسلام پر ہونے دے اسلام سے آگے بھی 72 گھنٹے لگیں گے وہاں تک پہنچتے ہوئے تو آپ اسلام پر میکسیمم لیول ہونے دیں چالیس بنتا ہے پنتالیس بنتا ہے پچاس بنتا ہے اس کے بعد ہم پھر آگے جو ہے وہ اندازہ لگائیں گے کہ اب کتنا بنتا ہے تو اب ابھی سے اپنی فصلات کی جو ابھی تیار نہیں ہوئی ان کو نہ کٹے جو تیار ہیں ان کو کٹ لیں اب پورے تجزیہ کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ پنجنات پر دریاج نام میں کتنا گرے بیس پچیس ہزار گرے گا اور پنجنات پر اس کا کیا لیول بنے گا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اب راوی کی بات یہی ہے کہ راوی پیچھے چال رہا ہے وہ تو میں بتا چکا ہوں صدر رہی براج پر پندرہ بیس ہزار کیوں سے اضاف ہو سکتا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں یہ دیکھنے ہوگا چناب کی یہ بات کے پیچھے بلکل نارمال ہے نئے سلا بھی رہ لے آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے اس سے آگے جو چھتیس ہزار پر ہے اور پنجنات پر اضاف ہو گیا تو یہ پانی وہاں پر ملتان مزفرگاڑ یا باند بوستان یا گئی محمد والا یا گئی شجباد خانگاڑ شہر سلطان وسندے والے یہ بہت علاقے یہ سارے علاقے میں جانتا ہوں ان پر میں گھوما پھیرا ہوں تو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ ایسا ایسا اوپر جاتی جاری ہوگی اور مطلب پنجنات جو ہے وہ چالیس ہزار پنٹالیس ہزار تک میکسیمم اخراج اس کا ہو سکتا ہے اب دریائے جیل ہم تو نارمال ہے وہ تو اس کے بتانے کی ضرور دریائے سندھ کی یہی بات ہے کہ دیکھیں ابھی سکردو سے لے کر کوٹری تک بلکل دریائے نارمال ہے یعنی دو لاکھ سے نیچے نیچے ہر ہیڈ ورکس پر بہ رہا ہے پورا ڈیٹا آپ سے شیئر کر دی کہیں بھی دو لاکھ کا جو فگر ہند سے اس کو عبور اس نے نہیں کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان چناب کا دیکھیں میں کوئی دس ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ساٹھ ستر اب دیکھیں یہ یہ جو پانی ہے چناب کا یہ وہاں پہ پہ پہنچ چکا ہے یہ ابھی پانجنات پہ پہ پہنچ چکا ہے نا اکیس ازار ہے تو پانجنات کے آگے بھی تیس چالیس پچاس کلومیٹر پہ دریائے سندھ میں شامل ہو رہا ہے تو یہ پہنچ چکا ہے ابھی وہ والا ابھی اسلام پر بھی نہیں پہنچا اسلام سے آگے آپ اندازہ لگا لیں تو میرے خیال میں تقریباً اٹھائی سو کلومیٹر کم ہو بیش بنتا ہوگا اسلام سے آگے پانجنات یا دریائے چناب ہے جہاں پر گرتا ہے تو اٹھائی سو کلومیٹر وہ دور کھڑا ہے اور یہ ابھی پہنچ چا ہوا ہے تو یہ پچاس ہاتھ ہزار بن کر دریائے سندھ میں شامل ہو جائے گا دریائے سندھ کے ناظرین ذرا سن لیں پھر آپ کالز کرتے ہیں میں میں تابدار ہوں آپ کی کالز رنگوں پر لیکن سن لیں یہ پچاس چالیس ہزار یہ داخل ہو جائے گا راوی چناب کا جو چھوڑا ہوا تھا اب ستلوج کا اٹھالیس بہتر گھنٹوں کے بعد جائے گا یہ نیچے اتر جائے گا اس کے بعد وہ بیس تیس ہزار تو بیس تیس ہزار کیا معنی رکھتا ہے دریائے سندھ میں دریائے سندھ تو تین لاکھ تو اس کی کیپیسٹی ہے کیسا تیزیہ ہے آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتا دیا جو نئے ناظرین ہیں میرے سی یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر وہ اس کو سبسکرائب کریں اور جو نئے سبسکرائبر ہیں ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اس شیئر کے ساتھ کہ بجھتے ہوئے چراغ فروزاں کریں گے ہم بجھتے ہوئے چراغ فروزاں کریں گے ہم تم آوگے تو جشن چراغاں کریں گے ہم مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ